صبح و شام کی دعاوں کا بہترین مجموعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ روزنا صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھتا ہے وہ چار بیماریوں سے موت تک محفوظ رہتا ہے نمبر ایک جزام نمبر دو جنون نمبر تین اندہ ہونا نمبر چار فالج ان چار بیماریوں سے وہ موت تک محفوظ رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص بسم اللہ اللہ لَا يَذُرُّ مَعَا اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ روزنا صبح کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اچانک آنے والی آفاتوں سے حفاظت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص اللہم اجرنی من النار روزنا سات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور سات مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جہنم سے حفاظت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو على کل شئی قدیر جو شخص ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں دس نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے اعمال نامے سے دس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں دس درجات بلند فرما دیتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں دس گناہم آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور شیطان اور ہر مکروح چیز سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیقی